سلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم تو کچن وی توبا اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار سی ریسیپی جس کا نام ہے قدو گوشت اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے کوکر اور اس کے اندر میں نے دو کلاس پانی ایڈ کیا ہے اب میں اس میں بیف ایڈ کر رہی ہوں بولنس اور وہ میں نے لیا ہےalling ہاف کے جی اب 1 ٹی سپون میں نے اس میں جنجر پیسٹ ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون اس میں میں گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں سپائسز ایڈ کروں گی سب سے پہلے سالٹ ڈالوں گی حسبہ ضرورت اور ریڈ چیری پاورڈر ڈالوں گی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی اس میں حلدی پاورڈر ڈالوں گی 1 ٹی سپون اس میں میں زیرہ ڈالوں گی اور 1 ٹی سپون اس میں میں دھنیا پاوڈر ایڈ کروں گی اب اس میں ایک عدد درمیانے سائز کا پیاز جو ہے وہ میں کٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اور دو عدد میں نے ٹیماتر لے لیے تھے اور ان کو میں نے چھے درہاں پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو ویٹ دے دوں گی تقریبا جب ویٹ چل پڑے گا اس کے پندرہ منٹ بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور اب یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ڈرائ ہو گیا ہے گوشت گل گیا ہے تو اس میں اس سالن والے چمچ کی مدد سے میں نے دو چمچ آئل ایڈ کر کے اب میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں اور پانی اچھی طرح ڈرائ کر لوں گی یہ پانی اچھی طرح ڈرائ ہو گیا ہے آئل ریلیز ہو گیا ہے تو اس میں میں اب یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون اس کو اچھی طرح بھنائی کریں گے اب اس میں آپ کوئی بھی مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں کڑائی مسالہ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون جسٹ بکاوز آف ٹیسٹ آپ اس میں کوروہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اچھی طرح آئل ریلیز ہو گیا تھا بھنائی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں قدو ایڈ کر دی ہے اور اس کے اچھی طرح بھنائی کر لی ہے یہ دیکھیں آئل ریلیز ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی ایک گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو میں دوبارہ ویٹ دے دوں گی تاکہ جو قدو ہیں وہ اچھی طرح کل جائیں جب ویٹ چل پڑے گا اس کے دس منٹ بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں روٹیاں بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور دوسری طرف ہمارے جو چولہ ہے اس کے اوپر ہمارا سالن بن رہا ہے قدو گوشت امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی مجھے اپنے ویوز ضرور دیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ مزید مجھ سے کوئی ریسیپیز سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گی اور یہ دیکھیں روٹیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اب اس کے اوپر میں دیسی گھی لگا لوں گی جس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس پہ دیسی گھی لگا لوں گی اور یہ بہت زبردست بنا ہے دیسی گھی خوشبودار بہت زیادہ اور بس یہ روٹیاں بھی ریڈی ہیں سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کھول لیا تھا اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں بہت زبردست بنا تھا بہت مزیدار اور امید ہے آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے ہو کے جی اللہ حافظ مجھے دیکھیں